بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک ناظرین آپ تک کہ حالات کیا ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر کیا غیر معمولی حالات پیش آئے میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان پاکستان کی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں کچھ اہم لوگ رات گئے جہاز میں پاکستان پہنچے جن کے ہاتھ میں پاکستان کے مسائل کی چابی ہے بڑی بڑی ملوقاتیں شروع ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے اکیل کریم ڈیڈی بھی زمان پارک پہنچے رات رکی ملاقات ہوئی بڑی اہم ملاقات پیغامات پہنچے سوشل میڈیا کو کھولنے کا اشارہ کر دیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے اہم بیانات بھی سامنے آئے حمایت بھی شروع ہوگی اچانک تو عمران خان کی زیر صدارت جو ٹکٹ ہولڈر کا اجلاس ہوا اس میں سولہ مئی کے جلسہ ٹھارا مئی چلا گیا تمام معاملات انشاءاللہ خیر کرے گا بہتر ہوتے جائیں کہ ساتھ ساتھ پلین بی پر بھی کام ہو رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا عمران خان کیس پر بھی کچھ معاملات ہیں اور اس پہ آگے کیا پیش رافت ہوئی اب تک حکومت کا ایک سال میں چودہ ہزار عرب کا ریکارڈ کرزا اور القادر ٹرس کی بڑی اہم معلومات نواز شیف کی ڈیل کس طرح ہوئی یہ تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں باہر جانے کی ڈیل وفاداریاں بدلنے کا موسم بھی ہے گرفتاریاں بھی ہیں جیل میں جگہ بھی کام ہو رہی ہے آرمی ایک کے تحت مقدمات بھی ہو رہی ہے اس سب کچھ ہو رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو بچانے کے لیے سارے متحد بھی ہیں بڑے عجیب و غریب situation ہے اور قالدم تحریکہ طالبان نے مولانا فضل الرمان سے بدلہ لینے کا اعلان کیا کیا وجہ بنی اس کی ساری باتوں کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ لگ رہو کہ اندرونی معاملات میں دوست ممالک پر رشان نہیں ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے اس وقت پاکستان کے تمام دوست ممالک کی نظر پاکستان کے اندرونی مسائل وہ سب جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حال ہو قومی سلامتی کے جلاس میں آپ کو ہوتا ہے معاشی صورتحال پر بات ہوئی بڑی اہم بات اسحاد ڈار نے پرگرام پر بریفنگ دی کہ جو متبادل پلان پر مشاورت کریں آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی متبادل پلان ہے سمپل سی بات ہے آئی ایم ایف کو پرگرام نہ ملا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ میں نہیں کہہ رہا تمام معاشی ایکسپرٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ متبادل پلان نہیں ہے دوست ممالک سے پیسے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور متبادل پلان نہیں ہے بڑا سادہ سا سعودی عرب عرب عورات اور چین چھے عرب ڈالر کے پیکج اگر دیں گے تو بجٹ چلے گا اور یہ تین دوست آئیں گے آئی ایم ایف دیکھے گا پیسے ملے ہیں تو آئیے میں بھی اپنا چھے عرب ڈالر کے پیکج ریویو کرے گا اس لیے معاشی مسائل کم از کم آپ کو اگلے دو تین سال تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک یہ لوگ مدد نہیں کریں اس وقت ہم سری لنکا سے نیچے ہیں جو ڈیفالٹ کر چکے یاد رکھیں رینکنگ میں یا یہ کہہ لیں ہم ان سے اوپر ہیں ڈیفالٹ میں اگر پیسے نہ ملے تو مسائل آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے آپ خود سوچیں ایک سال سے چین جیسا ملک میں پیسے نہیں دے رہا سعودی عرب ارب امراض جن کے لیے اونٹ کے موں میں زیرے جیسے پیسے ہیں ترکی کے سنٹرل بینک میں انہوں نے پانچ عرب ڈالر بنا مانگے اردوان کو دے دی حالات آپ کے سامنے اگر صرف لوگوں کو گرفتار کرنے سے یا امران خان کو سائٹ کرنے سے مسئلہ آل ہوتا ہے تو کر رہے ہوتے ایک سال میں لیکن یہ ہر گزرتا دن تباہی کی طلب جا رہا ہے سلمان کا پیغام اور اب سعودی عرب کے وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الدعود یہ اپنے وفد کے ہمراہ دو دن کے دورے پر پاکستان آئے اب ان کی ملاقاتیں انشاءاللہ ضرور عمران خان سے بھی ہوں گی آرمی چیف سے بھی ہوں گی صدر مملکت وزیراعظم سب لوگوں سے بہت سکتا ہے فضل الرحمن سے بھی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پھر ہواں کا رخ بدلے گا کیونکہ بات ساری معیشت اور پیسوں کی ہے پیٹ کی ہے اور ویڈیو کے آخر میں میں ایک واقعہ سے آپ کو ثابت بھی کروں گا یہ بات ساری پیسوں کی اور طاقت کی کیسے ہے عبدالکریم ڈیڈی بھی دیکھ لیں دوزار آٹھ میں ایک ایڈی کے گروپ تھا ان کا پانچ سو ملین ڈالر کے مالک تھے دوزار آٹھ میں آپ تو شاید عربوں میں بھی اوپر چلیں گے ان کی بھی ملاقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بڑے گیرے تعلقات سیاسی جماعتوں سے بڑے گیرے تعلقات جس طرح ہمالک ریاض آپ کو بتا ہے یہ اس طرح ہے لیکن یہ مطلب کافی اچھے آدمی ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی صبح لیکن بات ہو نہیں سکی اس وقت سٹک اور کیرٹ اپروچ اردو میں یا بغل میں چھوری موں میں رام رام یا پنجابی کہتے ہیں نال ماسی نال چونڈیاں تین زبانوں میں میں نے آپ کو اس لئے بتایا کہ بڑی متزاد باتیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں ہمیں سچ بھی بولنا ہے آگ بھی بجھانا ہے سلگانا نہیں معاملات کو ٹھیک بھی کرنا ہے خراب نہیں کرنا مارے مارجن بڑا کام ہے ہمارے پاس غلطی اور بال کے مطلب اس پر چل رہے ہیں یقین کریں اب ایک طرف یہ لوگ عمران خان بشرا بی بی علیمہ خان حسان نیازی شینی مزاری فواد چودری اور تحریک انصاف کے اور بھی رہنے ہیں ان پر آرمی ایکٹ کے مقدمات کر رہے ہیں اور دوسری طرح جو میں نے آپ کو مذاکرات کی ہے ہر جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے دیکھیں اب یکرین میں دیکھنے ایک طرف اربو ڈالر کا اسلحہ چلا کر اڑایا جا رہا ہے دوسری طرف بیکڈوڈ ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے یہ چلتا ہے سب کوئی سات ہزار سے زائد تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت کسی عدالت میں پیش کیے بغیر حالانکہ پاکستان کا قانون ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے عدالت میں پیش کیے بغیر اب حراست میں نہیں رکھ سکتے لیکن رکھے ہوں پھر تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت پوری کوشش تشدد ہو رہا ہے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے نفسیاتی ٹورچر دیکھیں شیخشید اگر چھاپا مارا وہ نہیں ملے تو کیا کہ اس کی ماں کی کبر توڑ گئی عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر اتنا تشدد کہ جج کے سامنے اس کے مو سے جب کپڑا نہیں اٹھا رہے تھے جج نے کو اٹھاؤ دیکھا تو کہتا ہے یہ تو گر کے زخمی ہوئے علی زیدی کی شکل دیکھیں فواد چودری کی حالت آپ نے دیکھی ایک اور رات کو تین بجے بیوی بچو سمیت اٹھا لی ویڈیوز آ رہی ہیں اب عمران خان کی یہ بات تو درست ہے کہ چنگیز خان ظلم کرتا تھا تو اس کی مشہوری کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں اب یہی حال جانے ان جانے میں لوگ ان کے مظالم کو تشہیر کر کے انہیں فائدہ دے رہے خوف و حراس پھلا کے اب کراچی میں علی زیدی افتاب شیخ حلیم عادل ہے اور چار مزید لوگ ہیں ان کو توڑنے کی الادہ کرنے کی پی ٹی آئی سے اور پیپلز پارٹی میں زدہ دالی کے ساتھ بھیجنے بڑی کوشش کی گئی اور پنجاب میں بھی آ رہا ہے گلگت پلتستان میں بھی آ رہا ہے لیکن بقاعدہ طور پر یقین کریں ٹاسٹ دے ہیں اور باقی کام میڈیا سے جیسے علی زیدی کی انفرمیشن انہیں کل کیا دیجئے پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے یہ پتہ نہیں کسی سیکٹر کمانڈر کے گھر تھا وغیرہ وغیرہ اس نے نہ صرف تردید کی بلکہ ان لوگوں کو یزیدی کہہ دیا تک افتاب علیم شیخ نے بھی تردید کر دی جنگیر ترین کو تلفافی میڈیا سے بڑی کوئی توپ چیز بنا کے لہا رہے ہیں وہ پہلے چلے ہوئے کارتوس ہیں اور فواج چودری کے بارے میں بڑی اہم باتیں ہوئی کہ فواج چودری پہلے گرفتار پھر رہا پھر گرفتار پھر رہا پھر وہ دھوڑ آپ کو پتہ ہے گرفتاری کی ویڈیو بھاگنے کی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے بڑا مزاق ہڑایا خود پچھلے سال چار سال سے انہوں نے ریکارڈ لگائے ہیں والد علاج کروانے پچاس روپے دے کے پانچ سال کا ویزا لے گیا اور یہاں خواجہ عاصف نے تو کالن کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل توڑ کے سامنے رکھ دی اور شکریہ بھی اس کا ادا کریں کہ عمران خان سے اتنا بڑا الزام کہ جیس نے نواز شیف کو باہر نکالا اب یہ بھی پتہ چل گیا اور میری بھی خبر سچی کہ جنرل فیض اپنی گاڑی میں نواز شیف کو ائرپورٹ چھوڑ کے ان کے سمدھی مریم صاحبہ اسحاق ڈار بیمار ہوا سیدھا ائر فورس ون پہ واپس آیا وزیر خزانہ شیباز شیف کمر پہ درد پر تین سال فردیج جرم نہیں لگی بیٹا سلمان شیباز حمزہ شیباز وغیرہ وغیرہ خود مطرمہ کو پاسپورٹ کہتے ہیں جی پلیٹ میں رکھے دیں نہیں جاؤں گی پھر چھوٹی کروانے اپنی وہ سرجری وہ چلیں گی بھائے عجیب لگتا ہے ان کا کہنا ایسے میں کہ فواد چوہ دن نے کیا فواد چوہ دن نے جو بیان دیا اللہ پاسپر لوگ کچھ ناراض آئے کہ اب مجھے ناراض کی سمجھ نہیں آئی ایک تو ہمارا پیڈ میڈیا جان بوجھ کر عادی خبر دکھاتا ہے فواد نے کہا کہ نو مہی کو جو ہوا اس کی آزاد تحقیقات ہو اور ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے یہی بات عمران خان نے کی اور یہی بات حرمہ بے وطن پاکستانی کہا ہے اچھا فواد اپنی ذاتی حیثیت میں باتیں نہیں کہا رہا تھا اس نے کہا ہے میں تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پر کہہ رہا ہوں تو میرے حال میں عمران خان کو لازمی سی باتیں پتا ہو کہ اتنی پارٹی کی ترجمانی اس طرح تو نہیں ہو سکتی بننا اور ہر بندہ پاکستانی یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کلپرٹسوں نے پکڑے اب سوال تو اٹھے ہیں کہ سیکیورٹی کا غائب ہوئی مو پر کپڑا لپیٹ کر لو کیسے اندر گسے شرپسند کون تھے بھئی ساری قوم پوچھ رہی ہے سوال کہ جواب تو خود شباشری کل پوچھ رہا تھا چیف کے سامنے اور پمپ بھی مارا تھا ہلکے ہلکے اس نے تو سلامتی کونسل کی میٹنگ میں وہ جو باتیں کر رہا تھا شباش اس کی باتیں سنیں وہ بار بار ایک ہی تھی سارا ڈپیٹ ایک ہاتھ میں ڈبی پالش کی ایک ہاتھ میں وہ بچے نہیں پالشے 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 کری جا رہا ہے مجھے تو وہ لاکھ رہا تھا یقین کرے اب جہاں تک تکلیف کا ذکر ہے دیکھیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے برہنہ کیا جا رہا ہے ویڈیوز بنائی جا رہا ہے اس میں کسی حد تک سچائی ہے لیکن اس کا بہانہ بنا کر میں نے خود ریسرچ کی بہت سارے لوگ اپنا اپنا ایجنڈا بھی پورا کر رہے ہیں اب ہمیں ان سے بچنا ہوگا دیکھیں سارے سچ میں تھوڑا سا بھی جھوٹ اس طرح ملایا جائے تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اب سیاسی لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ظلم بالکل ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ حکومت میں بھی تھے سارے لوگ وزارتے بھی رکھتی پارٹیوں میں عوضے بھی تھے ان کی رائے کی اہمیت بھی ہے لوگ ان کو سنتے بھی ہیں تو ان کی قربانی بھی بڑی ہوگی کوئی جتنا بڑا قد ہوگا اتنی بڑی قربانی ہوگی یہ جب مایوس شکلیں منا کر آکے باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جیل کاٹنی گرفتاری تشدد یہ اس کا حصہ ہے سارا جو عام لوگ ہیں عوام ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور جاتی برداشت نہیں ہوگی جیل میں کوئی پچیس سے پچاس ہزار لوگ زیادہ ہیں اور اگر انہوں ٹوٹل پہلے ہی اسی ہزار اس وقت زیادہ بنے ہوئے ہیں تقریباً ٹوٹل سارے ملا کے تو تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہزار اور ڈالیں گے نہیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہے سوری اس میں تو پتہ نہیں اب کہاں معاملہ جائے گا اسی لیے یہ معاملہ خراب بھی ہو رہا ہے کیونکہ تنگ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت سیاسی جماعتیں تحریک انصاف عدلیہ میڈیا یہ کہاں کھڑے ہیں میں اس کی تفصیلہ کو بتاتا ہوں دیکھیں چار تاریخیں آپ اپنے پاس پیپر اور پین لے کے لکھ لیں ایک بارہ اگست جب یہ قومی سیملی کی مدد ختم ہوگی دوسری نو ستمبر جب صدر عارف علیوی کی مدد ختم ہوگی تیسری گیارہ ستمبر جب نمبر ون کے چیف جائیں گے اور پھر چسٹس عمر بندیال صاحب کی یہ مدد ختم ہوگی ان حالات میں یہ تین طاقتور لوگ آپ کے سامنے سے ہٹیں گے بلازمی اس وقت موجودہ حکومت کے اندر بھی گروپنگ چل رہی ہے تیرہ پارٹیوں کے اندر چار پارٹیاں ایسی ہیں جو اس ساری صورتحال کا رد عمل حکومت سے ان کا مختلف ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تین گروپ بننے بوائز کے ایک عمران خان کی حمایت میں ایک عمران خان کی بھرپور مخالفت میں اور تیسرہ گروپ ایسے سمجھ ان یاری کس طرف جائے ہیں ہم لوگ تو یہ ان کی بھی گروپیں گے پھر اس کے علاوہ مسلمی نون دیکھیں آپ ان کی اگر بات کریں تو ان میں بھی واضح طور پر تقسیم ہے نون میم کٹھے ہیں اور شین بالکل ادھر ہے ایک نیا گروپ جو انہوں نے ایمیجن پاکستان کا ٹیکنو کرپ ٹائسٹپ کے لیے ریڈی رکھا ہوتا ہے کہ یہ بیک اپ ایک دم گھس جائیں گے پھر تحریکن صاحب میں جو نظریاتی جماعت تحریکن صاحب نظریاتی جس کا جانگیر ترین علیم خان راجہ ریاض لوٹے پارٹی اور اس کے ساتھ جو ابھی ٹوٹیں گے کچھ شاید ہی کچھ ٹوٹیں تھوڑے بہت ایک دے دو چار بلے کے نشان پر لڑائیں گے اور سب سے بڑھ کر عدلیہ کے اندر بھی گروپنگ ہے اسی طرح ہم وہاں دیکھ لیں اب جسٹس فائز صاحب کا ایک پورا گروپ ہے ان کی سربرائی میں ججز ایک طرف ہیں دوسرا جسٹس عمر بندیال صاحب کا گروپ ہے وقلا کے اندر بھی حتیٰ کہ پاکستان سپریم کورٹ سپریم بار کونسل اور پاکستان سپریم بار کونسل یہ دونوں مختلف سوچ رکھتی ہیں اور پھر عوام ان سب سے اوپر جو ہے سب سے بالاتر اصل حکمران وہاں پہ عمران خان مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑا ہے دیکھیں سب سے کمزور صوبہ پنجاب تھا عمران خان کے لئے یہاں پر مسلمین چالیس سال سے تقریبا رفلی کمو بیش بیورکریسی میں پولیس میں عدلیہ میں لاہورائی کورٹ میں چھائی ہوئی تھی اب ان تمام لوگوں جو انہوں نے جونئرز بھی لگائے ہوتے چالیس سال کا عرصہ بڑا ہے بڑا عرصہ ہے وہ نوجوان بھی آج بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ چکے تو آپ سمجھ لیں کہ پورا پنجاب ان کی مٹھی میں تھا اب پبلک پولیسی ٹینک ٹینک نے ایک سروے جس میں عمران خان کو پانچ دنوں میں پانچ فیصد اضافہ مقبولیت میں عمران خان تقریبا اس وقت ستر فیصد عمام کی نوادی کر رہے نواز شریف بلاول اور باقی پارٹیوں کو ملا کے سینٹس فیصد اب عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پر عوام کے علاوہ بھی باہر کچھ لوگ نظر آتے ہیں یہ وہی سینٹس پرسنٹ کا حصہ ہے اب جمہوریت اگر بات کریں تو عمران خان تین چوتھائی اکثریت ہر سروے میں ہر جگہ لے جائے آرام سے عوام کی نمائنگی کر رہے اور یہ ایک سروے نہیں ہے آپ جا کے حکومت کے اپنے لوگوں کے بڑی وجہ ہے کہ عمران خان کے لئے مشکلات بھی سب سے زیادہ ہے کیونکہ اتنی زیادہ مقبولت ملی نہیں کسی کو اب یہاں پر ایک دیکھ بڑی اہم بات ہے جو کلمہ حق جان قرمان کر دیں اس پر بڑا افضل ہے لیکن جان بچانے کی یونجائش بھی موجود ہے سورہ نحل کی نمبر سولہ آئے میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے کہ جسے انتہائی مجبور کیا جائے اور اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے لیکن وہ شخص جس نے شرع صدر کے ساتھ اللہ کی طرف سے اس پر غضب ہے اور اس پر عذاب ہے اللہ کبھی بیشی معاف کرے دوبارہ میں کر دوں گا انشاءاللہ ساتھ اپنے مولانا فضل امان کال ادم کمانڈر داؤود اس کے بیٹے اسد محمود سے بدلہ لینے کا اس کمانڈر داؤود کال ادم تنظیم طلبان جنوبی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانے سے یہ دہشتگردوں پر جو حملہ ہوا اس میں درون استعمال ہوئے اس کمانڈر کو مارنے کی کوشش کی تو وہ تو بچ گیا اس کی چار بیٹیاں کام آگئے ہیں اب اس نے اپنی موت کا ذمہ دھار چھو مولانا فضل الرحمن کے بیٹے اسد محمود کو ٹھہرہا ہے اس نے کہا یہ حکومت میں میں اس سے بدلہ لوں اب اس کے ساتھ جو باقی دہشتگرد ہیں یہ لوگ بھی کٹھے ہو رہے ہیں افغانستان سے اس کے لیے تو سیکیورٹی فورسز آ رہا ہے ان کے لیے کر رہی ہیں معاملات جو بھی ہے کچھ افغان صحافی دوست بتا رہے تھے خوست میں وہاں بھی ہے کوئی ڈرون عملہ ہوا ہے ابھی کنفرمیشن نہیں کتنے لوگ میں رہے کیا ہوا وہ لوگ بھی فضل نمان پہ ڈالنے سب کچھ کہ یہ حکومت میں ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے بارال القادر ٹرسٹ کی آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں عمران خان کو مجرم بنایا انہوں نے کابینہ کو بنایا فوج کو بنایا عدلیہ کو بنایا نواز شیف حسن حسین مریم بشرا بی بی اوہام لوگ مارے گئے دنگہ فساد ہوا آپس میں امنہ سامنا ہوا مارہ ماری یہ سب کچھ ہوا ایک شخص پر پرچا ہوا نہ مقدمہ ہوا نہ میڈیا میں ہے نہ فوج میں ہے نہ مولانا نے اس کا نام لیا نہ دھرنے میں نام لیا کوئی بات نہیں ہوئی پیسے اس کے زمین اس کی مویدہ اس کا وان ہائٹ پار خرید افروت اس کی ٹرسٹ نام اس کا سپانسر اس کا پاؤنڈ اس کے لیکن اس کا نام لینا پاکستان میں گنا ہے ملک ریاض صاحب کی بات کرو یہ تو نہیں لے سکتے ہم نے تو لے لے یہ بات بتاتی ہے طاقت اور پیسہ اور پاور اسی لئے جب سعودی آئیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے پیسہ اور پاور عمران خان پر قادر ٹرسٹ کی جو ٹھارہ طریقوں بلایا انہوں نے سوال نامہ نیب نے بھیجا ہے اس میں اب دیکھیں معاملہ کیا ہے اس میں معاملہ بنجر زمین جو آسے والی زرداری نے ایم ڈی ہے جو ملیر ڈیولپمنٹ آثورٹی ہے بہاں پر بنجر زمین ملک ریاض نے اس سے آسے والی زرداری سے لی سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اب زمین بک چکی تھی لوگوں نے گھر بنا لی زمین جگہ ڈیولی صاحب کر لیا اب اس کو ہٹانا بڑا مشکل تھا کینسل کریں تو بہت بڑا پیسہ زائر انہوں نے جرمانہ کر کے اس کی موجودہ قیمت چار سو ساٹھ ارب روپے کی بنا لی ملک ریاض نے ان پیسوں سے دوزار سولہ سترہ میں منی لانڈرن کے ذریعے باہر بجوا دی اب برطانوی حکومت نے وہاں پیسہ منجمت کر لیا اب ملک ریاض نے برطانوی حکومت سے درخواست کی اور دوزار اٹھارہ میں پھر پیسے اس کو واپس ملے انہوں نے کہا جی کہاں کرنے سپریم کورٹ کے کورٹ میں ٹرانسفر حکومت پاکستان کا اس سے کوئی تلق نہ تحقیقات میں نہ ملک ریاض کا کوئی کیس چلنا تھا اس پر اور یہ بات ہے آٹھ مہینے پہلے کی جب جیلم میں چار سو اٹھاون کنال بیریہ ٹاؤن کے زمین اس کے بعد القادر کی ٹرس کے عطیہ ہوا کاغذات میں ترانوے کروڑ کوئی کہہ رہے ہیں چھہ سٹھ ہے کئی جگہ بھی ترتالیس بھی ہے دستخط ہوئے ہیں بیریہ ٹاؤن کے اور بشرا بی بھی گئے ہیں اب عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں سوال کہ کم قیمت پر زمین کیوں خرید یہ سوال اب جواب یہ ہے اس کا کہہ یہ خریدی اس لئے گئی ہے کہ یہ نہ ٹیکس بچانے کے لئے جب ٹرسٹ کے اوپر رفائی اداروں کے اوپر بنتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس بنتی نہیں تو اب ٹیکس بچائی نہیں سکتے نائم رالحان نے اس کے پیسے دی ہیں اب ریٹ جو مارکٹ سے کم کیوں ہے وہ ریٹ پھر کمرشل تو ہے نہیں اس کا ریٹ اس طرح نہ لگے رفائی کاموں میں اتیا دیا چندہ دیا ملک ریاض کے انیس کروڑ پاؤنڈ کس سے ملنے دیں برطانوی حکومت سے جو ڈیل ہوئی اس کے آدھے انہوں نے رکھ لیا برطانوی حکومت آدھے اس کو دے دی اب یہ آدھے واپس کال آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک کون میں عمران خان کی اکاؤنٹ میں نہیں نہ عمران خان کو زمین سے فائدہ ہوا نہ اس کے اوپر بننے والی یونیورسٹی سے نہ اس کے پیسوں سے جیسے پروجیک میں نمل یونیورسٹی ہوئی شوکت خانم ہوا یہ سارے اب عمران خان کے بچوں کی ملکیت نہیں ہیں نہ وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے نہ بیچ سکتے بلکل اسی طرح نواز شریف کا کہتے ہیں جی کہ شوکت خانم کی زمین اس نے دی اب نواز شریف کو پکڑ لیں آپ جا کے القادر یونیورسٹی بنانے کا جو فیصلہ ہے اگر غلطی عمران خان کی یہ ہے یہاں پہ اگر بی ایچے بنا کے پلوٹ لگرتا تو پھر کوئی پوچھتے ہی نہیں جس طرح آج ملک ریاض کا کوئی نام نہیں لے تو میں بات کر رہا تھا طاقت کی یہ شروع میں کہ پاور ہو طاقت ہو یہ آ کے بیٹھیں تو سارے بات سنتے ہیں ورنہ اگر آپ کوئی عام ہو میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ساری سارا طاقت کا زور پیسہ اور یہی بات ہے جب سعودی اب آئے ہیں دو دن بات چیت ہوگی آپ دیکھیں گے کے بنوں سے پیسے سے جتنا پیسہ ہم سب لوگوں نے وہاں انویسٹ کی اللہ جنہیں کیوں اور کرتے کہاں کتنا بن جاتا اس لئے دعائیں ہماری ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیشہ امن و امان رکھیں وہاں کے لوگوں پر وہاں کے چیزوں پر وہاں کے فورسز ہر چیز پر اللہ تعالیٰ اس پر امن و امان رکھیں تک یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں پرنا یہ سب کچھ ختم ہے دری تو اس لئے میری دعا ہے اللہ سے آپ سب بھی دعا کریں کہ یہ معاملات کم ہو لوگوں کے ساتھ ظلم ستم کم ہو حکومت بدلے الیکشن ہو اور پھر آکے عمران خان جو کلپرٹس ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ